ارفان انساری حالانکہ کانگریس کافی انشاست پارٹی مانی جاتی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو باغیوں کی سنکیہ دوسرے دلوں کی تلنا میں کانگریس میں کم ہے جبکہ کانگریس میں دعویدار جادہ ہیں باوجود اس کے جلدی باغی نظر نہیں آتے لیکن ارفان انساری ایک ایسے بیدائی کھن صاحب کی ان کے بگڑے بول کے قارن کانگریس کو ہمیشہ کسی نہ کسی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں اچانک بیچ میں جب منطری نہیں بنایا گیا تو دلی تک چلے گئے پورا دلی ہلا کر رکھ دیا انہوں نے بعد میں کہا کہ لوگتانتر کا نظریہ تھا مجھے لوگتانتری کا دھکار جا سکتا ہوں اور اس بار انہوں نے گرو جی سیبو سورین کے گھر کی بڑی بہت سوار یہ درگا سورین کی پتنی سیتا سورین پر ٹپنی کر دی ٹپنی ہماری عادت مانی جا رہی ہے اب بھدر مانی جا رہی ہے سیتا جی نے اس پر دکھ بھی پرکٹ کیا ہے اور بی جے پی نے سیتا جی کا نام اس ٹار پرچارکوں کے لسٹ میں سمار کر کے شامل کر کے یہ صاف سندیز دے دیا ہے کہ سیتا سورین کا آج پارٹی میں کیا قد ہے کیا رتبہ ہے دیکھئے یہ ریپورٹ پہلے کانگریس پرتیاشی ارفان انساری کے بگڑے بول سیتا سورین کو لے کر یہ کیسی بھانشا ایجیکٹڈ مارگ ہے جس ساتھ سے گی جاتا ہے ان کو ہائیجیکٹ کر لیتی ہے ارفان کے بیان پر بی جے پی کا پلٹ وار سیتا سورین نے کی معافی مانگنے کی مانگ بیان پر گھرنے پر ارفان کی صفائی جامتالہ کے کانگریس پرتیاشی ارفان انساری کے بول ایک بار پھر بگڑ گئے ہیں اس بار ارفان انساری نے سورین پریوار کی بڑی بہو اور بی جے پی پرتیاشی کے خلاف ام مریاد تشبدوں کا استعمال کیا ارفان انساری نے کیا کہا پہلے یہ سن لیجیے کانگریس پرتیاشی ارفان انساری کے بیان پر سیاسی پوال مچ گیا ہے سیتا سورین نے ارفان انساری پر پلٹ وار کیا سوشل میڈیا ایکس پر سیتا سورین نے پوسٹ کر ارفان انساری سے مافی مانگنے کی مانگ کی ارفان انساری کے ام مریاد اتھ پول پر سیتا سورین کا پلٹ وار ارفان انساری نے سورین نے محلہ سماج کو بھی بھیت کر دیا یہ شبد میرے لیے کر سکتے ہیں تو گریب اور آسہائی محلاؤں پر کیا بیٹتی ہوگی ایسے نیتہ جب تک ستہ میں رہیں گے محلائیں اصرکشت رہیں گی مافی مانگیں ارفان نہیں تو اگر ورود کے لیے تیار رہیے ارفان کے بیان پر بیجے پی نے بھی تیکھی پرتکریادی ہے جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے جو آپ مریادی تھی جیوان بھر رہتا ہے وہاں مریادی تھی بات بھولتے ہیں پریادہ ان کے دون میں نہیں ہے اور جیسے سہسکار ان کو ملے ہیں اس حساب سے بولتے ہیں لیکن جارگن کا سہسکار ہے اپنے مارکہ بہلوں کا بہو بیٹیوں کا بہو بیٹیوں کا ایجت کرنا سممان کرنا جارگن کی جنتہ اسے من بڑھو نکاؤں کا ایلال بڑاور اس وقت ایک اور سورین پریوار کے بڑھو بہو کے خلاف مریادی تھی ٹپ پڑی دوسری اور ارفان انساری جیت کا عشرواد لینے گروہ جی کے پاس پہنچ گئے اور اپنے بیان پر صفائی دیتے نظر آئے اب صفائی جو بھی دیں لیکن سورین پریوار کی بڑی بہو اور ایک مہلہ کے خلاف ان کا یہ بیان بے حد شرمناک ہے رانچی سے راکیش اور بکاروں سے سوریندر کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 11 بھارت نشی طور پر یہ در بھاگے پورن جو شبد انہوں نے استعمال کیا میں اس شبد کو دہرا بھی نہیں سکتا ایک مہلہ کے لیے یہ شبد کافی زیادہ پیڑا دائک ہیں رکھ کرتے ہیں تیتھیوں کا ایک بار عجی شاہ صاحب ہمارے ساتھ باچ پاسے ہیں عجی جو انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے ریجیکٹڈ تو خیر چلیے آپ کس معنی میں بول رہا ہے نیتہ لوگ کس معنی میں بولتے ہیں کبھی کوئی کسی کو سکرپ کہہ دے رہا ہے کبھی کوئی کسی کو ریجیکٹ کہہ دے رہا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک مہلہ کے لیے ٹپنی کرنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ ایک جن پرتینی دی ہیں اور آپ کی ٹپنی اتنی زیادہ عمریادیت ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایک سوچنا چاہیے تھا اور اس کے بعد بی جے پی نے جو اسٹار پر چارکوں کی سوچی جاری کہ اس میں سیتہ سورن جی کا نام ہے تو ان کا قد بتا رہا ہے کہ پارٹی میں کس طرح کا قد ہے سیتہ سورن کا اور عرفان صاحب کی یہ ٹپنی کیا باکھلا ہٹھائی ہے بیرودر رکشت جی آپ کے چلنے پر آنے سے پہلے میں نے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش کارلے میں ایک پریس کانفرنس کیا ہے اور پریس کانفرنس میں ہم نے جو عرفان انساری جو بڑھ بولے ویدھائک ہے کانگریس پارٹی کے بڑھ بولے پورے منتری ہے جو بار بار بیانوں کے لئے جانے جاتے ہیں انہوں نے سیتہ سورن کے لئے جو شب کا استعمال کیا ہے کہ اس شب کو دہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ شب یہ دکھاتا ہے کہ عرفان انساری کے لئے اور خاص کر کے کانگریس پارٹی کے لئے مہلا جو ایک object کی طرح ایک سامان کی طرح ہے جس کو use and throw کی طرح بھی ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں میں اس بات کو کر ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا کسی مہلا کی کسی پارٹی کو جوائن کرنے سے پاریواریک رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم آدھرنیہ شیبو سورین جی سے یہ امید کرتے ہیں اور ہیمن سورین جی سے امید کرتے ہیں کہ ان کے پریوار کی ایک مہلا سورگی درگا سورین جی کی ودوہ اگر ان کے لئے ان کے پارٹی یا ان کے گڑبنس سے جوڑے ایک ویکتی کا اس طرح سے ایک ڈروجیٹری رماک آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کافی گنبیر سوال پیدا کرتا ہے اگر ان کی چھپی رہی ان کی خاموشی رہی جہاں تک مجھے معلوم ہے بھی تھا کہ ایک بھی کانگریس کے بڑے نیتا یا جیمیم کے بڑے نیتا کا کوئی کریڈیبل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو کھنڈن کیا ہے اور عرفان انساری خود جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے میں نظر آرہ ایک طرح سے کہ میں نے ایسا کا ویسا کا مافی مانگتے ہوئے جو وہ نظر نہیں آ رہے تو اپنے چینل کے مہادیم سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہیمن سورین جی کے پریوار کے طرف سے کوئی افیشل اسٹیٹمنٹ آئے اور وہ اس چیز کے لئے مافی مانگے اس کے علاوہ ابھیشک جی میں ایک اور بیان دھرانا چاہوں گا آج چونکہ ایک ویلیم مرانڈی کا میں نے ذکر کیا ایک ارفان انساری کا ذکر کیا ایک اور بیان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کانگریس کے بیدھائک تو ہیں یہ ابھی اومہ شنکر اکیلا نے کل اس بات کو کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے پربھاری کے اوپر سیدھے سی دوسرے سوال اٹھائیں کہ انہوں نے دو دو کروڑ روپلے کے لیے جو ٹکٹ ڈسٹیبیوٹ کیا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے مجھے ٹکٹ نہیں ملے کیونکہ میرے پاس دو کروڑ نہیں تھے ہمارے دیش کے پردھان منتری اور گریم منتری بار بار اس بات کو کہتے تھے کہ جب ہم نے آٹیکل 370 کا ابروگیٹ کیا تھا تو کہی نہ کہی اس بات سے ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی جو وہاں کے پولیٹیشن تھے کانگریس کے لوگ تھے عمر عبداللہ پارٹی کے لوگ تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ اب جو ان کا کوئی لوٹ کی جو پرکریاں وہ بند ہو جائے کی 377 ہٹنے کے بعد میں تو ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ کشمیر سے جو پربھاری ہے وہ یہاں پارا کر کے اگر وہاں لوٹنا بند ہو گیا تو جھارکھنٹ سے پورا کورا لگتا ہے کہ مال بٹور کے جانا چاہتے ہیں کیا اور ہم چناؤ آئیوگ سے یہ بھی ہم نے دیمانڈ کی اپریس کانفرنس اور اپ کے چینل کے مادیم سے بھی دیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس کانگریس پارٹی کے اوپر میں یہ ایلیگیشن بہت سیویل ایلیگیشن ہے کہ دو کروڑوں پر لے کر کے ٹکٹ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے چناؤں میں وہ بہت زیادہ دھن بلکہ پریوک کر کے چناؤں کو ایفیٹ کرنا چاہتی ہے چناؤں کو انفلنس کرنا چاہتی ہے تو ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہمارے پروکتہ صاحب سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کانگریس کی پروکتہ سے کہ اس پر ان کا کیا سٹینڈ ہے اکیرہ نے جو بیان دیا اس پر ان کا کیا سٹینڈ ہے سننزن سے آپ دو سوال آ گئے ہیں آپ کے لئے ایک تو سٹینڈ مانگ دیا ہے انہوں نے جو دو کروڑ روپے کی بات آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا لوگ سبح چناؤں کے دوران بھی ٹکٹوں کو لے کر پرجویر ویرود ہوا تھا کانگریس پردیس سمیتی کا کئی جگر پر ویرود پردرشن بھی ہوئے تھے پیسے پانگنے کی بھی بات اس میں بھی آرپ لگے تھے اس بار ویسا کوئی آرپ نہیں آیا لیکن ہمہ سنکر اکیلا کا جب ٹکٹ کٹا تو پرانے امہ سنکر اکیلا راج نیتگی ہے نیتہ ہے اور امہ سنکر اکیلا کے بارے میں جہاں تک میری کانگریس کی اندر کھانے کی جانکاری جو مجھے ہے کی چاروں سردے میں فیل ہو گئے تھے امہ سنکر اکیلا اور ان کے خلاف کافی پارٹی کے بھیتر بھی کافی بہتاوت کا محول تھا پیسہ مانگا گیا نہیں مانگا گیا ایک الگ مدہ ہے سنیل سنگ صاحب بہتر بتائیں گے لیکن عرفان انساری صاحب نے جو بولا ہے وہ کیمرے کے سامنے بولا ہے ایک ماننی مہیلہ کو راجے کے سب سے بڑے آدیواسی پریوار اگر ہم کہیں تو کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا آدیواسی پریوار ہے گروہ جی شیبو سورن کا آدیواسی پریوار ان کا پریوار ہیمن سورن صاحب مکہ منتری ہے ٹھیک ہے دل بدل لیا ہے سیتہ سورن نے پارٹی سے الگ ہو گئی ہے ان کے پتی کا دیان تو گیا ہے ان کی اپنی دکھ ہے اپنی پیڑا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی گھر کی مہیلہ کو وہ بھی سیمن سورن کی اپنی بھابی کو جس گھر کا عرفان انساری کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا بیٹا ہوں ان کا کمپریزین ایک ریجیکٹیڈ ریجیکٹیڈ تو بولا ہی آگے جو انہوں نے بولا مطلب بیپ کرنے کی ستھی ہے کس طریقے سے ایک مہیلہ پر کیسے ٹپنی کر سکتے ہیں سنیل تنگ سار مہیلہ عویسیق جی عام ہویا خاص ہوں اور سیتہ سورن جی اس راج کے آدھرین گرو جی کی بہو ہیں اور بہو ہمیشہ رہیں گے بھی ٹھیک ہے بیچار دھارہ بیکتگت کچھ سمبند ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی لوگ تانترک بیوستہ میں ہر آدمی مہتو کانچی ہوتا ہے تو اپنا ٹھیک ہے ان کو بی جے پی میں چلے گئیں لیکن میں اس بات کا اگر ڈاکٹر ایرپان انساری صاحب جو کونڈیس کے بیدائک اور برطمان میں منتری بھی ہیں ابھی تو اگر اس طرح کہ انہوں نے کوئی گمبھیری ٹپنی کیا ہے تو ان کا دیکھتے گیا ٹپنی ہے کونڈیس پارٹی کا ٹپنی نہیں ہے کونڈیس پارٹی اس سے الگ کرتی ہیں لیکن یہ میں جرور آپ کے مادہم سے کہوں گا کہ آدھرین سیتہ سورین جی کو اگر ٹھےس پہنچا ہے تو آپ کے چینل کے مادہم سے ہمیں کونڈیسی کارج کرتا ہونے کے ناتے اس سے جرور مافی مانگتا ہوں اور کبھی بھی میں اپنے یہاں سے آپ کے مادہم سے پڑے پردیش میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سبھی کارج کرتا ہوں کو نیتاؤں کو ہمارے بہت سے سینیرڈ بھی نیتا ہیں کہ اور سنسدیے بہاں کونڈیس میں نہیں بولا جاتا ہے کونڈیس ایک پناہ مافی مانگ لینا چاہیے تاکہ محلہ ہماری کوئی بھی محلہ ہماری ماں بہن کے روپ میں ہے اور ساردنی کو رادیت جیون میں ہمیں سب کو سممان کرنے کا ہے سکتا ہے اور دوسرا بات آپ نے کہا اکیلہ جی کے بارے میں ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو اکیلہ جی آپ تو بڑا سپرس کر دیئے ساری سوچنا آپ کے پاس میں ہے کہ ہمارا جیتنا بھی سربے سربے جیتنا بھی ریپورٹ تھا سب ان کے کلاب تھا شنگیتھن کا ریپورٹ تھا سب ان کے کلاب تھا تو ان کا ٹکٹ کٹنا بلکل ٹے تھا ٹکٹ کٹنا اگزم ٹے تھا اور ایک مات اڑپ ان کے دورہ لگایا گیا ہے تو اس آروپ سے بھارتے جنتہ پارٹی جو لاب اٹھانے کا پڑیاز کرے گی اسے لاب ملنے بھارتے جنتہ پارٹی کو نہیں ہے ہمارے پربھاری لگاتار اس پردیس میں آئے ہوئے ہیں بھارت پا کے بھی بڑے سے بڑے نیت آئے ہوئے ہیں تو میں کیا کہہ دوں میں آروپ تو نہیں لگا دیں بڑے نیت آئے ہوئے ہیں خرد بکری کریں گے پھلانا چلانا سبھی لوگ تانتر گاندیبادی طریقے سے سبھی دل کو چناؤ جب آیا ہے تو چناؤ جیتنے کے لئے مقصد سکتا ہے کیا بھشک جی راج کا دکاس دیس کا دکاس نوزوانوں کا کام ہونا چاہیے بیروزگاروں کا کام ہونا چاہیے دیس کے ہر لوگ سکھی سنپن رہے سبھی پارٹی کا ایک ہی مقصد ہے اسی مقصد کے مادیم سے آج جارکھن میں بھی چناؤ ہو رہا ہے میں ان کا بھی سوات کرتا ہوں چناؤ میں اور ہم بھی چناؤ تیار ہوں مقصد ملتا ہے تو ان کے مقصد بدل جاتے ہیں سر جو ہم دیس دیکھ رہے بیچے بڑی خبر آگئی ہے لویس مرانڈی کو جاما سے ٹکٹ مل گیا ہے جی ایویم نے گھوسیت کر دیا ہے لویس مرانڈی کے لیے جاما سے چناؤ لڑ گی مرانڈی ایک طرف ایرخان انساری صاحب کے بگڑے بول ایک مہلا کے خلاف بڑا گھنونا گھٹیا بیان دیا ایرخان صاحب نے جو ٹپنی کی ہے اس کے جتنی بھتس نہ چھوٹے سورین کا نام چلتا تھا درگا سورین نے کئی نیتاؤں کو بنا دیا کھڑا کر دیا وہا جو جیویم کے لیے آج بھی سمرپ ایرخان صاحب جب منترالے نہیں ملا تھا پچھلے ٹرم میں اسی ٹرم میں جب منترالے نہیں ملا تھا بار 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 بولتے تھے ایک بات کو میں ہمن سورین کا حنمان ہوں کیونکہ منترالے چاہیئے تھا لیکن جس ہمن سورین کا آپ اپنے آپ کے حنمان کر رہے ہیں انہیں کی بھابی ہے سیتہ سیتہ مئی سیتہ مات اپنی مات کے بارے میں اس طرح کا اب حد بیوہار یہ یہ ہمن جی نے کبھی کوئی ٹپنی نہیں کیا مجھے نہیں رکھتا ہے سورین پریوار سے کسی طریقے کی آجی اوہم سے کوئی اور در در سے نیتا بول ہو جائے کہ ارپان صاحب کو صحیح مہینے میں تحجیم ہی نہیں ہے بات مجھ رکھ میں آتے ہیں کسی مہینے کے بارے میں بہت 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 بھا نیتا نے کہا ان کو گھار آکر جان سے مال لے دھمکی تک نے ڈالی تھے بہت چینل پر چلا یوٹ پر چلا یہ کب کیا کہتے ان کو پتا نہیں چلتا ہے سیتا بھا 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 سورین جی جو آج وہ نہیں ہے ان کی پتنی ہے ان کے بارے میں یہ صرف بیدھان سوا جیتنا ہے بھا بھا بن لیے کہتے ہیں کہ میں ہیمنت کا حنوان ہوں تو اگر آپ ہیمنت کا حنوان ہے تو سیتا تو آپ کی مئیہ ہوئی آپ اپنی مات رہنی کے بارے میں ایسی بات کیوں بیجت کرنے کا کام کرے اس بار جنت ان کو جواب دینے جا رہی ہے اور وہ گھبرہ ہٹ میں آگئے ہیں کیونکہ ان کی ہار نشطیت ہو گئی ہے وہ جان رہے کہ اس شروعہ جس آگ بولی تر بیجے پی بلک 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 صندوق ہم بڑی صدای رینت ہم بڑی بلک آگ بلک سٹریٹیجی دکھیں گے تو بہت کچھ ایک سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے بہت سسٹیمیٹک دھنگ سے ہم جو ہے چناؤ کو لڑ رہے ہیں جس ادھارن کے لیے پدھارن منتری مودی جی آئے تھے یہاں پر انہوں نے ایک لانچ پیٹ تیار کیا اس کے بعد جو ہم نے پریورتن ریلی کی تو پریورتن ریلی مجھے لگتا ہے کہ جھارکینٹ کے اتحاس میں سنبھا ہوتا یہ ایک ایسی ریلی تھی جس ریلی نے ایک ایک گاؤں کو چھوا ایک ایک بلوک کو ٹچ کیا جیلے کو ٹچ کیا اور یہ ایک ڈیس چینٹرلائز پروسس کے تحت ہوا تھا یعنی کی کوئی راچی میں بیٹھ کر کے ریلی نہیں ہوئی تھی پورے ایک ایک گاؤں میں ہم ہمارے سارے نیتا گئے لوگوں کے پلس کو بھی محسوس کیا محسوس کرتے کے بعد میں کیا منیفیسٹو میں آنی چاہیے چیزیں کیا پنچپرند میں چیزیں آنی چاہیے سب کچھ تیار کر کے ہم نے جنتا سے ایک وعدہ بھی کیا اس کے بعد ہم نے یہ بھی کھامی پائی کی پیشی سرکاری جو پانچ سال کے سرکار چلی ہے انہوں نے کس طرح سے جنتا کو دکھ پہنچایا کہاں ان کی کھامیاں تھی یعنی کی جو کرنگ گورنمنٹ ان کی کھامیاں کی تھی ہم کس طرح سے جنتا کی جو کھامیاں ہیں یا پھر جنتا کو چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں پریوطن یاترہ کے مادہم سے اس کو ہم لے کر کہیں بہت طریقے سے ہم نے آجسو کے ساتھ میں الائنس کیا ہم نے جیڈیو کے ساتھ میں الائنس کیا ہم نے الجیپ کے ساتھ میں الائنس کیا تھوڑا بہت کھٹ پٹ ہوا ہے بیچ میں ایک دو دن کے لیے لیکن آپ دیکھیں گے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور آپ نومینیشن دیکھیں جہاں جہاں مارنیتہ نومینیشن کر رہے ہیں بہت شانتی سے نومینیشن کر رہے ہیں بھیڑ کے ساتھ نومینیشن ہو رہا ہے اور ایک محول دیکھتا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جو سرکار میں آنے والے ہیں اور اس بار ہماری سرکار جو ہے وہ بنے گی اس کو لے کر کے ہم بہت زیادہ آشواز تھے لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو جو گڑھ بندن ہے گڑھ بندن میں کئی درارے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں یہ جو گڑھ بندن ہے مہا گڑھ بندن اس کا جنم ہی ایک نگٹیب آئنسٹیٹ سے ہوا تھا ایک نکارتنا سوچ کے ساتھ اس کا جنمی ہوا تھا اس گڑھ بندن کا جنمی ہوا تھا نرندر موڈی جی اور بھاچپا کے رات کو روکنے کے لیے اور آپ جیسے جیسے جو ہے چناؤ آ رہے ہیں ستہ کے لالسا بلتی جا رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں گڑھ بندن میں کئی سارے درار ہے ادھارن کے لیے اب دیکھئے اومہ سنکر اکیلہ نے کانگریس پارٹی کو چھوڑا اور کانگریس پارٹی کو چھوڑا سمجھوادی پارٹی میں چلے جاتے ہیں جبکہ سمجھوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی دونوں ہی انڈیا الائنس کے پارٹ ہے تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ درار جو ہے بہت صاف ہے اس کے بعد آپ راز دھنوار کے سیٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جی ایم نے اپنے کینڈیٹ کو دیا ہے نظام الدین انساری کو دیا ہے لیکن مالے میں بھی جو ہے راج کماری اور ہمیں جو سوچنا مل رہی ہے مالے چار پانچ جگہوں پر جو ہے ایسے ہی چیزوں کو کرنے والا اور یہ اس کو دوستانہ سنگھرش کا نام دے دوستانہ سنگھرش مطلب یہ ایسا سننے کو لگ رہا ہے کہ یہ ویچ چکن جیسے شبت کا پریوک کر رہے ہیں جو کہ جنتہ کو بھرمیت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنتہ جان چکی ہے کہ یہ جو گڑ بندن ہے بیسیکلی گڑ بندن یہ ایک تھگ بندن ہے دوستانہ سنگھرش کا تو خیر نام ہے سر کیونکہ اگر آپ گرناتھ سنگھ کو بھی دیکھیں تو ان کے لئے بھی سپا کا راستہ ہی کھلا تھا انہوں نے بھی سپا جو ان کی اور گڑوا سے اب نومینیشن کر دیا ایک اور نام ہے دیویندر سنگھ بیٹو سنگھ کا بیٹو سنگھ نے بھی کافی مہنت کی تھی اور سمبابیت پرتیاسی تھے باقائدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس کی آئی کمان کے کہنے پر وہ تیاری کر رہے تھا اور انتیم سمائے میں ان کو اچانک پتہ چلا گا کہ ان کا ٹکٹ کٹ گیا جاتیہ سمیکرن کا کوئی کھیل وہاں رچا گیا ہے اب اسے ایک جی آلہ کمان ہمارے یہاں کسی کو یہاں نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے جا کے فیڈ میں تھے کسی بھی میدوار کو یہ پہلے آپ کو میں اسپس کر دیتا ہوں اس لئے کہ میں سنگھٹن سے جوڑا ہوا لوگوں میں نے سوائی سے رات نیتی کرتے ہوئے آڑا چھات سنگھٹن جو کانگریس پارٹی کا ہے چوتیس بس کا میرا اپنا اونبور بہت قریب سے سماج کے بیچ میں میں ہوں کبھی بھی کانگریس پارٹی یہاں نہیں کہتی کانگریس پارٹی کا چوبیس جلہ دس ہی جار کنڈ میں ہیں تین مہانگرہ دیکھ چھے ہمارا پانچ ارگنیزشن ہے ای نسوائی ایوہ کانگریس مہیلا کانگریس آپ کا سیوہ دل اور پردیس کانگریس کمیٹی اس کے بعد ان پھرونٹیر ارگنیزشن ہے اس ارگنیزشن ہمارا ایک آسی بیدان سوہ پر پڑ تیاری شکچن تیاری اور جوردہ تیاری تیاری کرتی ہے اس کے بعد آپ بتائیں دیے ہمارا پرلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے ہمارا پردیس کا بورڈ ہوتا ہے ہمارا کنڈی ایسکرنی کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد شنگٹن ہوتا ہے ان سبھی جگہ بیچار بی مرشت ہونے کے اپرانت انتیم سمیہ میں ٹکٹ جو در دن پندر دن بستا ہے اس میں نینہ لیا جاتا ہے بٹو سنگھ نے یہ کہہ کر بھرمیت کرنے کا جو کام کرنے وہ بلکل گلت ہے اور ہمارے ساتھی بار بار کہتے تھک بندن دیکھئے بانی کو سنمیت رکھنا چاہیے اب اگر اس طرح کی باتیں ہوگی تو میں بھی بہت طرح کی باتیں ہیں آپ دیکھ لیجے اگر اسی طرح کی باتیں سیتا سورین جی کس دل میں تھی مدھو کورا جی کس دل میں تھی گیتا کورا جی کس دل میں تھی لویس ورنانڈی جی کس دل میں تھی تو کس اس طرح کی جو باتیں ہیں بہت سانیتہ آپ کے ادھر سے ادھر آنا جانا تو لوگتانتری کے برستہ میں جو الوکٹل رادنیتی میں الوکٹل رادنیت کرتے ہیں وہ اتی مہتو کانچی ہوتے ہیں اور جب ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو در بدلنے کا کام کرتے ہیں اور جنتہ پہ کرتی ہے کہ ہم تھک بندن ہیں کس طرح کے ہم رادنیتی کرتے ہیں جنتہ کی جن عدالت تیہ کرتی ہے اور تیہ کر کے بتا دے گی اور میں بھی پونڈ ویسواس کے ساتھ آپ کے بتا رہا ہوں کہ ہم دوبارہ اس راج کے اس راج کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ مت ادھتاؤں کے سہیوگ سے انڈیا گھڑ بندن پونڈ بہومت کی سرکار بنانے جا رہی ہے سری ہیمن سورین کے نیتو ہیمن سورین کے نیتو پونڈ بہومت کی سرکار کا دعوہ ہے انڈیا یہ گھڑ بندن کا وہیں انڈیا نے پریورتن کی لہر کا نام دیا ہے کس بار پریورتن کی لہر ہے کئی بڑے چہرے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ دکھائی بھی دے رہے ہیں جنتہ کس کو سرماتے بٹھاتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا یہ نظارہ بھی دلچسپ ہوگا بہت جلدی ہماری ٹیم آپ کو ہر جگہ سے ریپورٹ دے گی ہر جگہ سے دکھائیں گے آپ کو جنتہ کے بیچ سے کہ آخر جنتہ کے بیچ چرچہ کس کی ہے چرچت کون ہے دنماد دیتے ہیں اپنے اتیتھیوں کا ہمارا ساتھ باٹ پاس اجائے ساہ جی تھے اجائے جی بہت دنماد آپ کا آجسو سے ہمارا ساتھ گیان سینہ صاحب تھے گیان جی بہت دنماد آپ کا اور کانگرٹ سے سنیل سنگھ صاحب ہمارا ساتھ تھے سنیل جی بہت دنماد آپ کا تینوں اتیتھیوں کا بہت دنماد تو مددے کہی ہے مددوں پر چناؤ ہونا چاہیے راجنیتی کی بھی اپنی مریادہ ہونی چاہیے لیکن عرفان انساری صاحب کے بگڑے بول کہیں نہ کہیں سورین پریوار کو بھی دکھ پہنچانے والے ہیں اس عمر میں گروہ جی کو جب دکھ پہنچے گا تو یہ شاید اچھا نہ ہو راجنیتی کے لیے کہ ان کے راجنیتک جیون کے لیے بھی کیونکہ کیونکہ سنثال میں آج بھی گروہ جی سیبو سورین اور تیر دھنوس کا ہی نام چلتا ہے وہاں پر دوسرا کسی کا نام بہت مشکل ہے وہاں پر اپنے آپ کو اسطحپت کر پانا کتنی سے نماری سنثال امیز بار ہوتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بہر آل خبر چلتی رہے گی بڑھ رہی ہے نیوز 11 بھارت کے ساتھ مجھے دیجئے ادادت نمشکر